لیسن نمبر ٹویلو ہے ورکنگ وید اردو ٹیکسٹ ہم نے اب تک کی موویز میں دیکھا کریٹنگ اردو ٹیکسٹ یعنی کس طریقے سے اردو کے ٹیکسٹ کو کریٹ کرنا ہے پھر امپورٹنگ اردو ٹیکسٹ یعنی کس طریقے سے اس کو کولڈ راو میں لے کے آنا ہے یعنی امپورٹ کرنا ہے پھر ری سائزنگ اردو ٹیکسٹ یعنی کس طریقے سے اردو ٹیکسٹ کو اپنی ضرورت کے مطابق ری سائز کرنا ہے ابھی convert to curves control q جس کی shortcut آپ کے course outline کی اوپر لکھی ہوئے آپ کو نظر آ رہی ہے اس کو ہم نے دیکھنا ہے کہ یہ کیوں کرتے ہیں اور اس کا کیا مقصد ہے اور یہ کیوں اس کو جاننا ضروری ہے اس کیلئے میں پہلے اس text کو zoom کر لیتا ہوں آپ دیکھیں کہ یہ میں نے zoom in کر لیا اس کو keyboard shortcut کے ذریعے سے جس کی ہم commands پہلے دیکھ چکے ہیں اپنے پچھلے ایک lesson میں یہ اردو text text ہمارے پاس corel draw کے اندر import ہو چکا ہے اس size میں ہم اس کو import کرنا چاہتے تھے اس کے متعلق یہ بات جاننا ضروری ہے کہ ابھی اس وقت corel draw میں یہ اردو کا text ہے یہ text format میں ہی read ہو رہا ہے یعنی جو corel draw ہے اس کو as a vector drawing read نہیں کر رہا بلکہ as a text read کر رہا ہے اس کے لئے ہمیشہ اس کو in page کی support کی ضرورت رہے گی یعنی ہمیشہ in page کو پہلے open کریں گے پھر corel draw کو open کریں گے اور آپ پھر اپنی اس file کو open کریں گے جس میں کہ آپ نے اردو کا text یا عربی کا text type کیا ہے اس کے بغیر آپ اس کو open نہیں کر سکتے اور اگر بلفرض ایسا ہو کہ آپ کسی دوسرے computer پہ اپنی یہ file لے کے جائیں اور وہاں in page نہ ہو یا in page کے اندر وہ font نہ ہو کہ جس میں آپ نے یہ text type کیا ہے تو دونوں صورتوں میں آپ اس text کو corel draw کے اندر open نہیں کر سکتے اگرچہ آپ کی file complete ہو لیکن پھر بھی آپ اس کو open نہیں کر پائیں گے in page کی support کی ضرورت ہے یعنی in page ہمیشہ پہلے کھلا ہو اور اس کے اندر وہ font موجود ہو تب ہی یہ font آپ کا corel draw کے اندر display ہو سکے گا تو اس کے لئے ہم یہ کرتے ہیں کہ ہم اردو کے text کو corel draw کے اندر لانے کے بعد اس کو text format سے ہٹا کے curve کر لیتے ہیں یعنی وہ vector drawing میں convert ہو جاتی ہے اس کے بعد ہمیں in page کی ضرورت نہیں رہتی in page اگر سے آپ کے پاس نہ ہو یا آپ نے اس کو کھولا ہی نہ ہو یا اس میں وہ font نہ ہو تو کوئی بھی issue اس میں نہیں رہتا آپ straight up ہے آپ corel draw کی فائل open کریں گے تو آپ کے پاس اردو کا text اسی طریقے سے display ہوگا اس طریقے سے کہ آپ چاہتے ہیں اس کے لئے ہمارے پاس control q کی shortcut ہے اس کو note کر لیں control q کی shortcut ہے اب دیکھیں کہ ابھی یہ text format میں control q آپ دیکھیں کہ میں نے اس کو control q کیا تھوڑا سا time لگا اور یہ آپ دیکھیں کہ side node اس کے اوپر اس کے position change ہو گئی اب یہ vector drawing میں convert ہو گیا یہ ایک بہت باریک سا technical point ہے جو جاننا بہت ضرور ہی ہے اس کو note کر لیں اور اچھی طرح اس کو ذہنشین کر لیں کہ اردو کا text corel draw میں import کرنے کے بعد اس کو اپنی مرضی کے مطابق آپ size میں لے آئیں یا size میں لانے سے پہلے اس کو control q کے ذریعے سے curve کر لیں تاکہ وہ آپ بغیر in page کی support کے آپ اس کو استعمال کر سکیں کسی بھی کمپیوٹر کے لئے اگر آپ وہ فائل بھیجتے ہیں تو ادھر in page اگر نہ بھی ہو تب بھی وہ آسانی کے ساتھ corel draw کے اوپر display ہو سکے گا تو control q کی لئے shortcut ہے curve کرنے کے لئے اردو کے text کو اسی طریقے سے ہم انگلیس کے text کو بھی curve کر دیتے ہیں لانے کے بعد set کرنے کے بعد تاکہ اگر ہماری جو فائل ہے text کی اردو یا انگلیس کی وہ کسی دوسرے کمپیوٹر پہ جائے جہاں وہ font ہی نہ ہو تب بھی وہ آسانی کے ساتھ cold draw کے اندر اوپن ہو سکے اب ہم اگلی مووی میں دیکھتے ہیں کہ breaking apart سے کیا مراد ہے اور اس کا کیا مقصد ہے اور کس طریقے سے کیا جاتا ہے